بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے دسترخانوں میں آپ کے روزگار میں آج جو ریسپی شیئر کریں گے وہ ہے بیف زندی بریانی کی ریسپی یہ دیکھیں کتنی کلر فل بریانی بنی ہے بہت نزدار اور خوشہودار اور بغیر کسی پیکٹ کے مسالوں سے گھر کے مسالوں سے بڑی بہترین بریانی بنی ہے چلے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک کا پوائل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے چار میڈیم سائی سیک پیاس کو باریک باریک کٹ کے ڈال دیا تھا اور اس کو میں براؤن کروں گی یہاں دیکھیں میں نے یہ پیاس براؤن کر لی ہے اب براؤن کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اس میں سے ہاف پیاس کو میں نے نکال لیا ہے ہاف پیاس میں اس کو نکال رہی ہو اس لیے کہ میں تہ میں لگاؤں گی باقی جو پیاس بچی تھی وہ میں نے سی میں چھوڑ دی اور آئل بھی میں نے سارا نکال لیا کیونکہ یہ بیف کی بریانی ہے تو اس میں بیف میں چکنا ہٹ ہوتی ہے چکنا گوشت ہے اور اسی لئے میں نے نکال لیا کیونکہ اس میں سے بھی آئل نکلے گا اس کے ساتھ ہم مسالے اٹ کر رہے ہیں 12 سے 15 بنے لیے ہیں کالی مرچے ثابت اور 4 سے 5 میں نے چھوٹی لائچے وہ ڈال دیئے ایک ٹیبل اسپون بھر کے میں نے ڈال دیا ہے لسندرک کا پیسٹ میری ریسپیس کو انگ تک ضرور دیکھیں کچھ مسالے بعد میں اٹ کرتی ہوں یہاں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور چار میں نے کاٹ کے ٹیماتر ڈال دیئے گھنیا پاورڈر ڈالا ایک چمچہ ہلدی پاورڈر ڈالا آدھا چمچہ ایک ڈیڑھ چمچہ میں نے ڈالا لال میچ کا پاورڈر ایک چمچہ میں نے ڈالا ہے نمک اور میں نے پھر ایک گلاس پانی وزید ڈال دیا ہے اب میں اس کو گلانے کے لیے ککر بند کر کے رکھ دوں گی یہاں دیکھیں جی پندرہ سے بارہ منٹ میں ہمارا گوش بڑا بہترین سنگل یہاں میں نے پھر ایک کپ دہی ڈال کر اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے سارے مسالے یکچان ہو گئے ادھر میں نے ڈال دیا ایک چمچہ گرم مسالہ پاورڈر اور اب میں ڈالوں گی جیفل جمتری کا پاورڈر دونوں کو مکس کر کے ڈالنا ہے تقریبا میں ڈال رہی ہوں آدھر چاہ کے چمچہ تمام انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بہت ایزیلی مل جائیں گے کیا دیکھیں سارا مسالہ میں نے بھون لیا ہے مسالہ بہت زیادہ نہیں بھونیں گے تھوڑی گریوی بھی چھوڑیں گے یہاں دیکھیں کتنا روغن آ گیا ہے حالانکہ میں نے سارا آئل نکال لیا تھا اب چاولوں کی طرف آ جاتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کلو چاول اس کے لئے میں نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا جس میں نے پانچ چمچے نمک ڈال دیا ہے کچھ گرم مسالے ساب ہوتے ہیں سفیز زیرا لونگ بادیاں اور دارچینی ڈال کے میں نے مبلنے کے لئے رکھ دیا ایک کلو چاول تھے جو کہ میں نے 40 منٹس کو بھگو دیئے جیسے پانی میں بوائل آئے میں نے چاول ڈال دیئے چاول مبل گئے اور اب میں نے کر لیا ہے جس پین میں چاول کو بوائل گیا تھا اسی میں میں نے یہ مسالہ شفٹ کر دیا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں بوٹیوں کو سائٹ پہ کیا تہہ لگا رہی ہوں اور میں نے جو آلو بوائل کیے تھے وہ بھی میں نے تہہ میں لگا دیئے ہری مرچے ڈالی پیاس براؤن کر کے ڈالی تھی اور میں نے ڈالا ہے ٹیمارٹر سلائس کٹ کر لی تھی باریک باریک لیمن ڈال دیا ہے اس طرح سے اب ہم اس پہ ڈالیں گے چاول جو کہ میں نے ہاف ڈن کر کے اتار لیے تھے تھوڑے کچھے ہیں یہ یہ پہلی تہہ میں اس کی لگاؤں گی باقی میں نے اسی میں چھوڑ دیئے تھے اور میں نے اس کو تقریباً ایک کنی آنے تک بوائل کیا تھا مزید اور جیسے ہی وہ بوائل ہوئے تھے وہ میں نے سٹرین کر لیے تھے اب اوپر وہ والے چاول ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تہہ لگا دیئے اب تہہ کے اوپر بھی ہم مزید چیزیں ڈالیں گے سب سے پہلے جو ہے میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دھنیا یہ آئیل جو ہم نے بچایا وہ تھا وہ ہم ڈال دیں گے دھنیا پودینہ اور ٹیمارٹر پلیمن وہ سارے سلائسز جو کہ ہم نے تہہ میں لگایا تھے وہ بھی اسی میں ہم لگا دیں گے زردے کے رنگ میں نے گھول کر وہ بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے روکے بڑا اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے اس کو میں نے تیز آج پہ پانچ منٹ رکھا اور اس کے بعد میں نے سلو کر دیا تھا دیکھیں کتنی اچھی سٹیم آگئی ہے اور بہت بہترین سے اس کے اندر دم آگیا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرتے وقت خیال رکھیں کہ مکس کرنی ہی کرنی ہوتی ساری بریانی کو ایک سائٹ سے صرف نکالیں گے تاکہ وائٹ ٹاول بھی آئے اور مسالہ بھی الگ سے آجائے تو اس طرح سے ہم اس کو نکالتے ہیں ساری بریانی کو ایک ساتھ مکس نہیں کریں گے خوبصورت مزیدار بریانی میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کر دیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حنی کے بان